سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں شاہستہ عزیز اور آج میں لائیں ہوں ایک نئی ریسپی ڈیٹوکس وٹر اچھا جی یہ ڈیٹوکس وٹر کا کام کیا ہوتا ہے یہ ویٹ لوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ایمون سسٹرم کو بوسٹ کرتا ہے انرجی دیتا ہے خاص میں میں ہیلپ کرتا ہے اسکن کو صاف اور گلوئنگ کرنے میں رول آزا کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں اچھا جی ہم کیا لیں گے سب سے پہلے ہم لیں گے ایپل سینیمن جنجر یعنی کہ سیپ دارچینی اور ادرک ہم اس کے ساتھ لیں گے چار گلاس پانی اور ایک جگ اچھا اگر آپ جگ نہ لینا چاہے تو آپ اس کو بوٹل میں بھی بنا کے فلی میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ایپل کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے اسی طرح ہم ادرک کے بھی چھوٹے چھوٹے سپتے کر لیں گے اچھا اس کے بائد ہم کیا کریں گے ہم یہ سب ہم داریں گے جگ میں جب تک ہم دیکھنے سامنے جو پروسس ہو رہا ہی ہوتا ہے جب تک یہ چل رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں پہلے ہم لیدے ہیں ایپل کو اچھا یہ ایپل کیا ہوتے ہیں بہت امیزنگ ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے ویٹامین اور انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس سکن کو بیوٹیفل بنا کر رکھتا ہے ڈائجیشن کے لیے بہترین ہے اب ہم آتے ہیں دارچینی یعنی سینیمن کی طرف یہ بہترین ہماری سکن کے لیے بہترین ہوتی ہے شگر اور پولیسٹور کے لیے امیلزنگ ہے ویٹ لوس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اب آتے ہیں جنجر یعنی کے ادھرک کے طرف یہ میٹوپولیسن کو بڑھاتی ہے ڈائجیشن کے لیے بہترین ہے بوڈی کو ڈیٹوکس کرتی ہے ویٹ برن کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور نزلہ، ذکام، خاصی کو دور کرنے میں بھی اہم رول ادا کرتی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ساری چیزیں جھگ میں ڈال دیں گے اور یہ چاروں گلاس پانی ہم جھگ میں ڈال دیں گے جھگ میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے اور دو گھنٹوں کے لیے ہم رکھ دیں گے جب دو گھنٹے کے بعد اگر ہم پانی کو اس کو استعمال کرتے ہیں چاروں گلاس پانی آپ ختم کر لیتے ہیں تو اگر آپ چاہے تو اس پر چار گلاس پانی اور ڈال کے اس کو ریفل بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اتنی سی چیزوں میں ہمیں اگر آٹھ گلاس پانی مل چاہتے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہے ہماری صحت کے لیے یہ رسی بھی اگر آپ کو اچھی لگے تو مجھے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد کیجئے گا نیک تمنہوں کے ساتھ نئی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ شکریہ